جنتا ماغے جواب بیچ بھی بیوستائیں بہتر ہو رہی ہیں یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یہ کہنا ہے بھوپے سرکار کا چھتی گھر کی کانگریز سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس کی سرکارات مک پہل کا اثر باجار پر کس کے لگا ہے تمام شکروں میں پیجی آئی گیا حالانکہ بیپکس میں بیٹھی بیجی پی سرکار کے دعویٰ کو کھوکلا بتا رہی ہے خیر ستہ پکس اور بیپکس دونوں میں سے کون صحیح بول رہا ہے یہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے ساتھی بات کریں گے مدد پردیش کی جہاں بیجی پی کھیمے میں دو ٹائگروں پر سیاسٹ شروع ہو چلی ہے بیوستال پردیش کی راجدیت میں اب تک صرف ایک ٹائگر کو جانا جاتا تھا اور وہ سیوراج سن چہار تھے لیکن گروہاں کو سیوراج کیمیٹ بستار کے بعد ٹائگر ایک سے دو ہو گئے کیونکہ جوتر سنڈیا نے سیوراج کی نئی ٹیم تیان ہونے کے ساتھ ہی کہا میں نے نکالے جانے لگے وہ یہ لوگ اسے لے کر کسی انجام تک پہنچتے سنڈیا نے آج بیجی پی سرکار کے سعودی پورے ہونے پر منائے گئے اپلک دیوست کے موقع پر ورچول ریلی میں پھر سے یہ کہا کہ ٹائگر ابھی جندہ ہے جس سے طور پر سنڈیا نے اپنے اس تھیلوی ڈائیلاگ سے کانگریس کو پوچھا ہے دوسری اور کانگریس اب ان کے اس ٹائگر والے بیان پر خوب چٹکی لے رکی ہے پور سیم کملنات نے سوال پوچھا کہ کون سا ٹائگر زندہ ہے تو وہی پور مقمتی بیجوے سنگ نے کہا ہے کہ ابھی تو نہ جانے کتنے ٹائگر اور آئے گئے لیکن ایک جنگل میں تو صرف ایک ہی ٹائگر رہتا ہے مطلب مدھ پردیس میں اب ٹائگر کی تیریٹری پر سیاست ہونے لگی ہے ایسے میں آج اس پر ہم چرچہ کریں گے لیکن صورت چھپچشگر کے ساتھ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کورونا کال میں یہاں بے وستائیں کتنی بہتر ہیں تو کورونا کال میں جہاں پورے بیس میں آرتھک بندی کا پروپوک ہوئے ہیں وہیں چھپچگر سرکار کا دعویٰ ہے کہ کورونا کال میں بھی چھپچگر کی آرتھ ہوئے وستائیں پریجی آئے ہیں سرکار نے آنکھنے جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جون دو ہزار انیس میں جیسٹی سے دو ہزار تیراننے کروڑ رکوے ملا تھا وہی اس سال دو ہزار پانسو انچاس کروڑ رکوے جیسٹی کی پراب کی بھی جو پچھلے سال کے تلنا میں بائیس تھیسٹی جاتا ہے سرکار نے آٹو موائل کرسی سمیت انکھ شیطر میں تیجی کا دعویٰ کرتے ہوئے اس کا کریڈ بھی لیا ہے حالکہ دوسری اور بی جی پی نے سرکار کے ان دعویٰ پر سمیت جاتا کے ہوئے کہا ہے کہ سرکار کے دعویٰ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے چلیں اس کے سام پر چلچہ شروع کریں اس کے پلے بھی ایک چلتے ہیں کرونا وائرس کے چلتے جہاں پورے دیش نومندی کی مارس ہے وہی ان لوگ کے بعد چھتزگر کی اتویوستہ رفتار سے چل پڑی ہے یہ بات ہم نہیں بلکہ بھپیش سرکار کر رہی ہے پردیش سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس کے دوارہ کیے گئے سکاراتمک پریاسو سے راجے میں جی ایسٹی اوٹوموبائل کرشی سمیت انہیں چھتروں میں تیزی دکھائی دے رہی ہے جی ایسٹی سنگرہن پشلے سال کی تلنا میں بائیس کی صدی بڑھا ہے واہنوں کا ریجسپریشن مائی کی تلنا میں جون میں سیادہ سین گناہ بڑھا ہے منڈرے گا اور ونوپچ سنگرہن میں چھترزگر دیش میں سب سے آگے ہے اسی پرکار راجب گاندھی نیائی ہوجنا کے تحت کسانوں کو جو پیسہ دیا گیا ہے اس کے چلتے بھی بازر نماندی کا اثر نہیں ہوا ہے ارکی ورثہ میں تیزی کاثریں چھترزگر سرکار نے اپنے سنکلپ اور آم جنتا جنوشیاسن کو دیا ہے حالاکہ وپکس پرکار کی اور سجاری ڈاٹا کو وشوشنیاں نہیں مان رہا ہے بیجے پی کا کہنا ہے کہ جون کے تیسرے ہفتے تک سرکار کی آرکھک ستتی بہت خراب تھی اور سرکار پیسے کی کمی کا رونا روتے ہوئے بار بار کینڈر سرکار کو چٹھی لکھ رہی تھی پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ آرکھک ستتی میں تیزی آگے تھے بیجے پی نے سرکار پر جھوٹ بولنے کا آروم لگایا ہے یہ سرکار اپنے آپ کو آج سے پہلے بولتی تھی کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم لوٹ گئے ہیں اس کے بعد آج پھر بولتی ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے یہ سرکار بھروسے کی سنکٹ ہے سارا کتھان اچھتے ہوتا ہے ان کی باتوں کو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے وپکس کے تمام آروم کے بیچ سرکار نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ریزر بینک نے اپنی ریپورٹ میں لوگ ڈاؤن کے دوران ستتگڑ میں کرنشی اور سمبندت گتے ودھیوں میں تیزی کو سراہا ہے بہرحال اگر بھروپیش سرکار کا ہر دعویٰ اگر دمدار ہے تو یہ پردیش کی جنتہ کے حط میں ہے لیکن کہیں بیجے تھی کی آروم میں سچائی ہے تو نشیط طور پر پرشان جنتہ کو ہی ہونا پڑے گا بیرے ریپورٹ سواراک اکسر تو بہمسکار ہے کتنی بہتار اس مدیو پر چلچہ کرنے کے لئے ہمارے سرکار رائکوی سٹوڈیز کی ہو گئے ہیں کانگریس پر رکھتا ہے رویس بلیانی جی بیجے تھی پر رکھتا ہے نریس کبتا جی آپ دونوں لوگوں کا بہت بہت فاغت ہے اور ہمارے چھتیز گھر کے سمباد پر نمسکار رویس بلیانی جی نمسکار اور ساتھ میں ہمارے ہمارے ساتھ ہیں سنکڑ کے چلتے لاکڈ ڈاؤن کے چلتے آرثک روپ سے کمجور ہو گئے ہیں آرثوستہ چوپٹ ہو رہی ہے لیکن آپ نے ایسا کون سی جادو کی چھڑی گھومائی کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں پاڑی جی پہلے تو میں نریس گپتا جی نے جو ابھی کچھ کہا نا کہ آکڑے ویسوسنی نہیں ہیں تو ایک تو میں بتا دوں یہ آکڑے ہم نے جاری نہیں کیا یہ کینڈر سرکار نے جاری کیا کیونکہ جی ایسٹی کا جو کالیکشن ہوتا ہے وہ جی ایسٹی کاؤنسل جاری کرتی ہے تو آگڑوں پر سوال اٹھا رہے ہیں مطلب ان کی جی ایسٹی کاؤنسل نے جلت آگڑے دے دیئے تو یہ آگڑے صحیح ہیں 22 پیسن کا ریوینیو گروت ہوا ہے جون مہنے میں اور اس کے پیچھے جو کارن جو ہے وہ کارن یہ ہے کہ چھتریز گھر کی گرامی آرثویستہ میں جو پرچیسنگ پاور پیدا ہوا ہے اس سے سہر کے بیابار ادیوگ میں کلنٹ آیا ہے اب کیسے ہوا کسانوں کو راجیو گاندی نیایو جنہ کے مادیم سے ہم لوگوں نے پندرہ سو کار روپے کیس جاری کی کسانوں سے جو ہم نے دھانک ریدا تھا پچیس روپے پیونٹل میں اس میں اٹھارہ سو پندرہ روپے ہم کو پیمنٹ ہو چکا تھا اس کے بعد ونوپور سنگرہن میں جو پہلی بار کام ہوا ہے کی چھائے مہینے میں یہ لکس پورا کر لیے اس میں ایک سو چار کار روپے کا بھوکتان ہوا کیول آدیوازی علاقوں میں ویسے ہی تیندو پتہ کلیکشن کا جو پچیسوں ریٹ تھا اس کو چاریہ کیا یہ تیندو پتہ سیجن ہے یہ پیسہ بھی آدیوازیوں کے جیب میں گیا اور منڈرے گا میں پچیس لاک سرمیکوں کو کام دے رہے ہیں ہم لوگ ان کو بھی ان کی مزدوری مل رہی ہے تو کل ملا کے جب پرچیسنگ پاور عام آدمی کے ہاتھ میں آتا ہے تب بھیاپار ادیوگ میں چمک آتی ہے یہی تو راہل داندی جی بھی موڈی جی کی سمجھا رہے ہیں یہی بھوپیش بھگیر جی سمجھا رہے ہیں کہ آپ کیش ڈالوگے بینک ٹرانسفر کروگے تو پرچیسنگ پاور بڑھے گا تب بھیاپار ادیوگ میں آئے گا یہ چھتری کا اس کا سب سے بہا ادھاران ہے کہ ہمارے مکہیمتی بھوپیش بھگیر جی نے یہ کر کے دکھایا ہے تو آج کرونا کے سنکر کال میں آرثک مہام آرہی ہے کرونا کی مہام آرہی ہے تو ایک راج کے مکہیمتی بھوپیش بھگیر جی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کا اس موڈل کو ادھیان کرنا چاہیے نہ کہ اس میں راجیتی یا آروپ رتحروپ کرنا چاہیے راڈو موڈی شیطر میں ہمارے یہاں اپریل اور جی جی بولیے بولیے آڈو موڈی شیطر بڑا ٹین ہزار ٹریکٹر کسانوں نے خریدے ہیں جی بائیک بہت زیادہ پرچیز ہوئی ہیں کارے بہت زیادہ خریدی گئی ہیں ٹریکٹر خریدے گئے ہیں جی 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 یہ سب دیم ماہ میں ہے ریڈی بیٹ گورنمنٹس میں خریدی اچھی ہوئی ہے یہ سب دیم ماہ میں ہے یہ سب پرچیزنگ پاہر کا کمال ہے یہ جون ماہ میں ہے بلیانی یہ جون ماہ کی بات کر رہے ہیں نا آپ جی یہ جون جون ماہ کی بات کر رہے ہیں یہ کیا ہوا لاک ڈاؤن پیرڈ میں جو ہاں جون ماہ کی بات کر رہا ہوں جی تو بلیانی سرکاری آگ کی بلیانی جی ہمارا ایک سوال ہے یہاں پہ نریش جی جیدہ بہتر بتائیں ارے آپ نے پورا لاک ڈاؤن کر رکھا تھا پورا دیس لاک ڈاؤن تھا جب ڈیڑھ مہینے لاک ڈاؤن تھا کچھ سببند تھی جب آپ نے کھولا تو اچانک لوگوں نے نکلے اور یہ سب جو خریدداری کہہ رہے ہیں وہ خریدداری کی کہ اگر اس طرح پھاکڑے میں جائیں گے ہمیں لگتا ہے باقی راج جبھی جو لاک ڈاؤن سے مکت ہوئے ہیں وہاں بھی یہ پرچیسنگ پاور بڑھی ہوگی جب آپ ان کی جائیں میں پیسہ ڈالیں گے نا پیسہ مہینے پیسہ ڈالیں گے نا وہ بھی رہا نہیں وہ بھی رہا ہوگا لیکن ایک بڑا کارڑ یہ بھی ہے دیکھئے دس بیس پرسن لوگ پاس پیسہ جو ہوتا ہے وہ بچت کا پیسہ ہوتا ہے عام آدمی تو بچارہ کماتا کھاتا ہے اسی میں بچتا ہے سرکاری کرنچائی تو کس میں پریشان رہتا ہے جی تو جو اگریکلچر سیکٹر میں ستر پسن آبادی یہاں پر نروا رہے تو اس کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا تب تو کام ہوگا جی سرکاری کریں گا یا بائک مزدور کریں گا کار بھلا ہی پیسے آئے گا نرے جی چھتیز گھر کی بیوستہیں آرثک روپ سے بہتر ہوتی جارہے اس کے لئے بڑھائی تو چھتیز گھر کو دے سکتے ہیں چھتیز گھر سرکار کو دے سکتے ہیں دیکھئے بلکل چھتیز گھر سرکار کو بھوپیش بھگیل کے لیترطوالی اس کانگریش کی سرکار کو بڑھائی انہوں نے جو لون لیا ہے جو ایوریج ریٹ تھا جو ایوریج روڈ بی جے پی کے سامنے میں لون تھا اس سے چار گناہ زیادہ لون لینے پر بڑھائیاں چار گناہ زیادہ لون لیا ہے انہوں نے ایک بات اور اس سرکار کا جو ڈاٹا ہے وہ ڈاٹا میں نے سب ڈی ایسٹی کی ڈاٹے کی بات بھی کری تھی میں اوورال ڈاٹے کی بات کری تھی یہ بھروشے کا سنکٹے ساہب آپ 20 جون 25 جون تک کے اندر سرکار کو روز بولتے تھے 30 ہزار کروڑ روپیا چاہیے آپ کو 30 ہزار کروڑ روپیا چاہیے 36 جر میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھلانے کا سنکٹ تھا ان کو اور 5% ابھی دھان انہوں نے پی ڈی ایس کا اناج اٹھایا ہے 5% 5% اناج اٹھایا ہے آپ نے اور بولتے ہیں کہ ہم سنکٹ میں ہیں 30 ہزار کروڑ روپیا چاہیے اور اوورنائٹ آپ کی ایکنامی ہندوستان سے سب سے بہتر ہو گئی دیکھئے آپ نے بہت اچھا بتایا کہ جو دیڑ میں نے دو میں نے لاگ ڈاؤن میں تھے اس کے کارن یہ ابھی پرچیزن آئی یہی ایک ریزن ہے اور یہ دی گروہ ہوتی تو بہت اچھی بات ہے یہ پورا گروہ کا جو دکھانے کا کارن ہے اس کروڑا کار میں پورے ہندوستان کی ایکنامی میں کرائیشز ہے دنیا کی ایکنامی میں کرائیشز ہے لیکن ان کو راجنیتی کلکیاں کرنی ہیں راجنیتی کشیوہ دینی ہیں راجنیتی لوگوں کو نکتی دینی ہیں اس کے لیے یہ سارا پرپنچ ہے اس کے لیے سب یہ ڈاٹا تیار کر پبلک پہ پروسہ جا رہا ہے جدی آپ کی آرثی کی شتیتی ایسی ہے تو جو دس ہزار سے اوپر چینیت ہو چکے ہیں ان کو نکتی دے دو ان کا نکتی آدھے کر دیجئے سپاہی 2300 سے اوپر ہیں ان کے نکتی کر دیجئے آپ کی آرثی کی شتیتی اچھی ہے تو آپ نے جو پرتیبند لگایا تھا نکتیوں پر اس کو ہٹا دیجئے اور آپ کی آرثی کی شتیتی اتنی اچھی ہے اور آپ نے آدیواشیوں کو اتنا اچھا پیسہ دیا ہے کہ تیندو پتہ کا سنگرہ پچھلے سال سے آدھا ہے اور پیسے کی ایسی بات کر رہے ہیں سو کروڑ کی بات کرتے ہیں 350 کروڑ سے زیادہ کا ایفیکٹ ہے تیندو پتہ پر آپ کیوں اس پردیش کی جنتہ کو گمرا کرتے ہیں آپ نے پندرہ سو کروڑ روپے منویلگا سے سرکار نے دی کیندر سرکار نے اور کیندر سرکار کا کوئی شاید نہیں ملا ہے آپ کو آپ راجنیتی نہیں کرو آپ پردیش کا وکاس کرو بھلے سرکار اور چھتیز گھر سرکار بھلے ہی انہیں لون لیا ہو لیکن چھتیز گھر کی جنتہ کے بیچ میں جو ان کی آغشتائیں ہیں ان کی پورتی ہونی چاہیے وہ لون سے ہی لے کر کیا ہو لیکن کیا ہے نا دیکھئے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ جو ڈاٹا دے رہے ہیں کہ 22% گروہ تھا 22% گروہ تھا جو ہے پچھلے سال کی تلہ میں پچھلے دیر سے دو مہنہ جو بلوگ تھا جو بلوگ تھا وہ ابھی ایٹ ایٹ ٹائم مارکیٹ میں آیا اس لیے آیا آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ دھان کا بونس پونٹی تھی اور جنٹی تھی کے بجائے آپ نے بجٹ پر پرویزن کر چکے ہیں آپ جنتہ کو کسانوں کا ایک مستقیوں نہیں دیتے ہیں بجٹ پرویزن ہے آپ کے پاس آپ اس بات کو نہ کرتے کیوں ہے کہ کہنے سرکار نے آپ کو منرگا کے لیے پندہ سو کروڑ روپیا دیا اور آپ کو سپٹمبر تک پیسے پیڈی ایس کے سسٹم فری میں دیئے ہیں اسی کروڑ لوگوں کو تو آپ اسی جو کو نہ کرناکو چاہتے ہیں کہنے سرکار نے آپ کو سایjug نہیں دیا نرےeken سرکار تو ہر راج کو سایjug دیتی ہے یہ مدہ oneself نہیں کہ چھتیز گھر کو دیتی ہے چھتیز گھر کو اپنا حق ہے ہر راج حق ہے لیکن نہیں ملا یا سایوک نہیں کیا یہ بولنے کا حق نہیں ہے آپ تیس ہزار کرو روپیا مانگتے ہو اور جو کہنے سرکار وہ تیس ہزار کرو نہیں دی ہے اس کے بعد 1500 کروڑ میں آپ کی اکنامی بہتر ہو گئی اور جو کینڈر سرکار نے آپ کو 200 کروڑ 2000 کروڑوں سے زیادہ دیا ہے ویبین ہیڈوں میں اس کا کوئی یوگ دان نہیں ہے کیوں مجاک کرتے ہو صاحب دو پردیش شرکار دو راجی شرکار اور راجی شرکار کو ویمنستہ کا اڈھارمت بنائے موپیز جی اور اس کے راجیتک دل کے روح آپ سوچیں اس محلے سوچتا ہے آپ کی اکنامی بہت اچھی ہے آپ نکتی پر پتی بند آپ کی اکنامی بہت اچھی ہے آپ نے کمیٹ کرنی ہے 50 لاکھ لوگوں کو بائیلر سوچتا ہے سمو کا لوگ آپ کریے آپ کا ایجنڈا تھا آپ کہا رہے ہیں کہ ان کو راجیتک نیوکتی کرنی ہے اس لئے یہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں ارے ان کا تین کلتھائی بہمت ہے راجیتک نیوکتی کرنا ہوگا پورا پروپوگنڈا اسی لئے نہیں راجیتک نیوکتی کرنا ہوگا تو کر لیں گے آپ روپ پائیں گے کیا تین کلتھائی بہمت سے ہے وہ سرکار کو یہ بتاتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم آج کیوں سے ختم ہو چکے ہیں آج ایک آئے ایک بہرہ سے پندرہ دین میں ایسا کیا میرا کل ہو گیا کہ ساری چیزیں بہت ہی ایڈورٹ ایکسٹیم ایڈورٹ سے ایکسٹیم پازیٹی ہو گئی وہ یہ کہا رہے ہیں کہ ان کی جی ایسٹی کا جو پیسہ ہے جو حق ہے جی ایسٹی کا پیسہ جن سرکار ان کو دے دے جی ایسٹی ان کو دے دے جو ان کا حق ہے وہ تو نہیں دیا ہے جی ایسٹی کا پیسے کا حق آ چکا ہے آ چکا ہے آ چکا ہے ان کے پاس پوچھ لیسے جی ایسٹی پارٹی جی اب ان کے ایک ایک سوال کا جواب دے دوں تھیتا ہدایت دے دی کہ پچیستوں میں جان خرید ہوگے تو آپ کے کوٹے کا ہم جو چاوالے ایسٹی لیتی ہیں اور نہیں لیں گے ہم کو کیندر سے مجبور کرایا گیا کہ اٹھارہ سے پندہ میں ہی لینا پڑے گا لیکن ہمارا کمیٹمنٹ تھا کسانوں سے پچیستوں میں لیں گے تو انتر کی راشی ہم راجی نیای یوزنہ کے مادیم سے دے رہے ہیں ایک مُش합 کو پہلی رہے ہیں ایک مُشی ہے مہیں چوز نہیں دے رہے ہیں ایک موجب گیا کہ وہ کسانوں کا پچیست ہے ہم سوال کے معلوم دیکھتے ہیں آپ کھائراتی نہیں پھات رہے ہیں ارے ہاں آپ کھائرات نہیں دے رہے ہیں کسانوں کا حق دے رہے آپ آپ پندرہ سال میں سوال پنجور پتی دوسرا یہ لون کی جو لون کی بات کر رہے ہیں کی لون کیوں لیا ترپاڑھی جی کینڈری کی سرکار جی ایشٹی کا پیسہ ہم کو کبھی سمیہ بھی دیتی نہیں شہ چھے میں نے لیٹ سے پیسہ دیتی ہے جی ایشٹی کا آج بھی میں ابھی آپ کے پاس آنے آپ کے چینل میں آنے کے پہلے میں نے آپ نے نکلوا ہے تو مارچ میں نے کا چار سو تیس کار روپیا جی ایشٹی کا ابھی تک نہیں ملا ہے اور اپریل مہی کا سترہ سو تیس کار روپیا ابھی تک نہیں ملا ہے جی ایشٹی کا آج بھی بکایا ہے کسی بھی ہر راجی کا سب سے بڑا عامدنی کا سروت جو ہوتا ہے سیلٹیکل اور جی ایشٹی ہوتا ہے ہم نے جی ایشٹی کاؤنسل جی ایشٹی میں اس لیے نہیں بنایا کہ کینڈر کے بھروسے ہم رہ جائے ہمارے راجی کے آسک سرطتہ ختم کر دی ہیں تو ہم اپنے راجی کے کامکات کو اس لیے نہیں روک سکتے کہ جی ایشٹی کا پیسہ نہیں ملا ہے اس نے ریزار بینک سے لون لیا اور ان کا یہ آروہ بہت غلط ہے کہ ہم کو بندلے میں نیوک تک کر دیں اس لیے ہم برچال کے آخرت دکھا رہے ہیں یہ آخر ہے کہ اندر سرکار نے جاری کی ہے جی ایشٹی کاؤنسل نے جاری کی ہیں جی جاتا تیسے آرکار روپے کے بدد کا سوال ہے تو پندہ سے سالے ملک دانے کے آردی کی سلطیتی کے ہیں اس کی ریالیٹی ہم کو نہیں ملتی ہے آرے ہمارے آسک کی دی آج بھی ویشی مجبوط نہیں ہے لیکن یہ ویاپار اوڈیوگ میں current کیا ہے وہ بتا رہے ہیں آپ کو آج بھی کینڈر سے تیشہ کور پہ ہم مانگ پہ قائم ہے کیونکہ ہم کو وکاس کے کارکموں کے لیے پیسہ چاہیے مہا ماری سنکر میں ہم نے جو گھرچ کیا اس کے لیے ہم کو کمبسل سے چاہیے یہ ویاپار اوڈیوگ میں کیسے current آیا ہے اس پر آج بحث ہو رہی ہے ٹوٹل آرسی کی سٹی پہ بحث نہیں کر رہا ہوں میں منو جی آپ کی ٹپڑی چاہیے ہے کیا معاملہ کیا ہے جو اچھا کام چھترگر میں ہو رہا ہے منو جی آپ کی ٹپڑی چاہیے دیکھئے بات مجھے جو سمجھ میں آئی مجھے جو سمجھ میں آتی پوری بات ابھی کی وہ تلناتما کسیدی پورے دیش کے سندر میں ادھی تلنا کرے ابھی حالی میں جو آنکڑے آئے ہیں اس کی باتیں ہو رہی ہیں پچھلے سال جو پہلی تیماہی میں جو جی ایسٹی آیا تھا اور اس سال پہلی تیماہی میں جو جی ایسٹی کا فگر آیا ہے اس میں بائیس پرسنٹ کا گروت دیکھ رہا ہے اس بات سے سرکار اتصاہی تھے دوسرا منو جی روکیں گے تیماہی کا تیماہی کا ہے یہ جی ایسٹی کا آکڑا یہ جون کا ہے کیول جون ہے کیول جون کا آکڑا ہے میری جانکاری کے مطابق تیماہی پہلے تیماہی اور اس تیماہی جو پچھلے تیماہی میں دوہزار آنڈھان بے کروڑ ملا تھا سال کی تیماہی میں پہلے تیماہی میں اور اس بار دوہزار پانچ سو کچھ کروڑ کا بلیانی جو بھی تیارہے ہیں جون کا آکڑا ہے جون کا ہے بائیس پرسنٹ کے گروت ہوئی ہے تیماہی کا نہیں جون کا ہے منو جی 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 تو یہ یہ ایک فگر ہے اس کے علاوہ آٹوموبائل سیکٹر سے ایک فگر آیا ہے کہ پورے دیش بھر کے جو مہانگر ہیں ان میں جو وانو کی خریدی ہوئی ہو ان میں جائپور پہلے نمبر پہ اور دوسرے نمبر پہ رائپور ہے یہاں پر کافی جون میں بائیک اور کار کی جو بکری ہوئی اس کے علاوہ ٹریکٹر کی بکری ہوئی ہے اس میں ان لیکھنی بڑھوتری ہوئی ہے تو یہ کچھ جو ہے ایسے فیکر ہیں جس سے امیت کی کرنے دکھائی دیتی جس طرح سے چاروں طرف سے نراشہ کا واتورن ہے اس میں سے ایک ساکراتمک چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور حالی میں کچھ اچھی چیزیں ہوئی ہیں جیسے پورے ہر شیط میں لاگ ڈاؤن تھا لیکن کرسی کے شیط میں لاگ ڈاؤن کا کوئی اثر نہیں تھا سرکار نے کسانوں کو چھوٹ دی تھی کہ وہ اپنے کرسی سمبندی کرتے رہیں اسی طرح سے منرے گا کا کام جو ہے وہ لگاتار چلتا رہا حالانکہ منرے گا کے کام سے کوویٹ کا خطرہ اس طرح سے ایک پیٹیشن بھی دائر کی گئی تھی ہائی کورٹ میں باوجود اس کے منرے گا کا کام چلتا رہا ونوپچ سنگرہن کا کام چلتا رہا تو کچھ آرکھک گتویدیاں جو خاص طور پر گرامیر ارثوستہ کو سرکار نے کھول رکھا تھا تو سید اس کے جو پرنام اب دکھائی دے رہے ہیں اس کو لے کر سرکار اُس ساہیت ہے اور تلناتما گروپ سے دیکھیں تو ابھی دوسرے راجوں کی تلنا میں یہاں کی جو ارثوستہ ہے وہ بہتر دکھائی دیتی ہے باقی کل ملا کر دیکھیں اوورال تو ابھی جس طرح سے کرونا کا سنکٹ ہے اور جس طرح سے پردیش میں بھی جس طرح سے بات ہوتی ہے سرکار کے نمائندوں سے ارثوستہ کیسٹی ہے کیونکہ آوق جو ہے ابھی پریابت نہیں ہے اور خرچیں بہت سارے ہیں لگاتار جو اسٹیبلشمنٹ کاسٹ ہے وہ سب لگی رہا ہے تو کل ملا کر ابھی جو سرکار اُس ساہیت ہوئی ہے وہ جون مہنے کے فیگر سے ہی اُس ساہیت ہوئی ہے ایسا مجھے لگتا ہے رمیسی کسان بھی ہے اگر رمیسی ٹیکٹر کھری دی بنے نشی طور پر کسان ہی کھری دے گا وائک بھی ہے آپ سمجھتے ہوں گی گرامی ڈنسلوں میں زیادہ کھری دی جاتی ہے رمیسی آپ کے پاس آ رہے ہیں ایک ٹپڑی رمیسی کی بھی لے لے ہی ہے کہ کسان بھی ہے تو اگر ایسی اسٹیٹی میں نشی طور پر کسان پر جب سرکار پر ہی زیادہ ڈپیڈننٹ ہیں انہوں نے بونس بھی دے دیا انہوں نے مندرگا کا بھی پیسہ دے دیا اور بھی بہت ساری چیزیں بلیانی جگنائی وہ پیسہ سرکار نے دیا بھلے لون لے کے دیا ہوں تو ان اسٹیٹیوں میں گرامی ڈنچل خاص کر کسان اور آتی مدھیام بھرگ اس کو پیسہ ملا ہے اسی کارنے پر گیپور کے بعد دوسرا نمبر رائیپور کا آیا ہے اگر جگنالپور سے کھریمے آیا تو رائیپور میں ہی بھائی خریبتا ہے موٹر سائیکل خریبتا ہے ٹکٹر خریبتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ واقعی میں بہتار ہے یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا اور یہ جو آکڑے آیا ہے یہ آکڑے بسوسنی آکڑے ہیں اور ان کو ہم آمیستاس نہیں کر سکتے آپ اس کی دو کارن دیکھ لیجئے پورے مدھی بھارت میں پورے اتر بھارت میں پورے پسچن بھارت میں اس سال فصل بہت اچھی آئی ہوئی ہے ہر چیز کی فصل اچھی آئی ہوئی ہے چھتیز گل کے ہم بات کر رہے ہیں چابل کی فصل بھی بہت اچھی آئی ہے گہوں کی فصل بھی بہت اچھی آئی ہے کرونا کے کاران عودیوں کو تو اتپادر ٹھپ ہوا ہے لیکن کسان نے جو پیسہ اپنا گلہ بیچا اور جو پیسہ آیا وہ پیسہ مارکٹنگ میں آیا جی ایسٹی میں اگر فگر بڑا ہے تو جی ایسٹی کا جو پیگر بڑا ہے وہ پیسے کی رولنگ سے بڑا ہے اور اس کا راج سرکار کی مالی حالت کیا ہے وہ ایک الگ بشہ ہے اس پر اپنے چرچہ کرنے گے تو اس کا چھتیز گڑے میں جو خاص طور سے جنپ کیا ہے وہ دو کارانوں سے جنپ کیا ہے ایک تو بنو پج وہاں کی بہت اچھی ہوئی ہے تین دو پتہ بہت اچھا ہوا ہے دوسرا فصل بہت اچھی ہوئی ہے جیپرد نے جو بنو جنپ کیا ہے وہ فصل بہت اچھی جنپ کی ہے اور دوسری تین مہینے کا جو بجار بند تھا اور اس سے جو نگ ہیں خاص طور سے ڈائیمنڈ کی جو ڈیمانڈ گئی ہے پورے آدھے بھارت سے تو ایک دن سے جیپر سے اٹھ کر کے آیا چونکہ شادیاں کھلی جون کے آخری انیس بیس جون سے جو شادیاں کھلی تو جو ایک جون کے بعد شادیوں کی خریدی ہوئی ہے وہ جیلری کی خریدی ہوئی ہے جس کا لاک جیپر کو ملا اور کسان نے جو خریدی کی ہے اس کے قارن ہی جی ایسٹی کے آنکڑے بڑھ کر کے آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے پورے دیش کو کسانوں کا آبھار بیٹ کرنا چاہیے شلپ کا اور کٹی ردیوک کو آبھار بیٹ کرنا چاہیے دوسری ایک مجھے آشر ہی ہوا یہ بھاسپا پربکتہ جی کی بیان پر کہ اگر مالی حالت اچھی ہے تو آپ نوکریاں دے دیجئے جی ایسٹی کے ابھی آنکڑے آئے ہیں بھی راج سرکار کے ہاتھ میں تو پیسہ آئے نہیں ہے اگر آپ کو دیشتی مالی حالت شروع کرنا ہے تو آپ کو آپ کا جو مول صدحان صدیشی کا بیان تھا آپ کو صدیشی کا بیان کرنا ہوگا جو موڈی جی نے کہا ہے کہ شلپ کوشل کی اور شلپ کا بکاس کریں نوکریاں کے بجائے آپ جو موڈی جی نے کہا ہے کوشل کی طرف جائیے شلپ کی طرف جائیے اس سے عارت کرسکتی مضبوط ہوگی اور کل ملا کر کے چھتیس گڑ کا جو مزدور ہے جس نے تینو پتہ سنگریت کیا اس کو وہاں کے چابل اتپادک کو اور جو گہوں کے اتپادک ہے ان سب کو میں بدھائی دینا چاہتا ہوں کو انہوں نے راج کے شان رکھی ہے جی ملیشی آٹر وائٹ سیکٹر میں وائٹ ہے ٹیکٹر ہے اس میں ابھی آکرہ ملوڈ جی نے دیئے ہے کہ جائپور کے بعد پورے دیش میں دوسرے نمبر پہ رائپور ہے تو ایسا نہیں ہے بپک کو کہیں کہیں خوشی بھی جاہل کرنا چاہیے اکیرے آروپ نہیں لگانا چاہیے دیکھئے نہیں نہیں آروپ میں تو پہلے لائم میں بڑھائی دیا ایسا ہے تو دوسری بات میں بتاتوں تیندو پتہ سنگرہن جو ہے اس پردیش میں آدھا لگبک 52 سے 54 پرسنٹ کے بیچ ہوا ہے 52 سے 54 322-323 کروڑ روپیہ 700 کروڑ سے 722-323 کروڑ کی طولہ میں 352 کروڑ روپیہ کم ہوا ہے اس سال تیندو پتہ کا سنگرہن کہاں ہو گیا 100 کروڑ روپیہ جو آپ ایک ہیڈ میں بڑھا رہے ہیں اوہر آل چیزوں کو سنکونائز کر کے اور دوسری جگہ 300 کروڑ روپیہ کم ہو رہا ہے ساڑھے 300 کرو تو کہاں بڑھ گیا اور آپ کو بتاتوں جو جون میں بڑھا ہوا ہے ہمیں سرکار ایسے بھگالتے میں رہے ہیں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن جنتا کو اس پر سیم کے ساتھ رکھنا چاہیے اور جنتا کو سنید بھگر بتائیے آپ دو مہنہ پورا مارکٹ بند تھا جی جون میں کھلا جی ایسٹی بڑھ گیا کالیکشن آیا لوگوں نے مارکٹ لگایا دیکھیں اور دو جو رائے گلت آگڑے کہاں بڑھا بڑھے چیز ہیں جون کے جو آگڑے بتا رہے ہیں گلت آگڑے تو نہیں بتا رہے ہیں وہ میں گلت آگڑے سنیے میں گلت آگڑا جی ایسٹی کے آگڑے کو نہیں کہا جو رائے جو ریپورٹنگ ہے اس کی بات کرنا جو سرکار کی ریپورٹنگ ہے بہلے 22% آگڑا تو وہ دکھتا ہے پچھلے سال اتنا تھا اس سال اتنا ہے وہ دکھتا ہے اس کو کسے کوئی گلت بول سکتا ہے اس کا ویہا پریزنٹیشن گلت ہو سکتا ہے آپ اس بات کا جواب دے دیں آپ دس ہزار سکھ چکوں کی نکٹی کو روکی ہے روزگار دینے کا مطلب سپ نوکری نہیں ہے لیکن جو پروسیس میں آ چکا ہے ہم بھر رہی ہے ہماری سکتی آپ کی سکتی بہتر ہے تو ان کی نکٹیہ کیوں روکی ہیں ایک بات اس کا ہٹ کر آپ کا میڈیا کا ایک اپیوک کرتا ہوں تری پارٹی صاحب ایک منٹ سمجھ دیجیگا میں سرکار کے نمائنڈے رمیش ولیانی جیسے اندوت کرتا ہوں وہ پرائیویٹ اسکول سے یہ تیع کر آئے کہ وہ فیس کم نہ کر رہا کوئی بات نہیں جدی وہ وہ بورڈنگ اسکول ہے تو بورڈنگ اسکول میں کھانا کا پیسہ کم کریں اور بس کا ڈیجل کا پیسہ کم کریں لیکن یہ دونوں انہی سکتیوں کے ساتھ کم ہونا چاہیے جب وہ ڈرائیور کو تیچر کو ست پرنچسط ویتن دیتے ہو تب اس کا فیس لینے کا حق دار ہے نہیں تو سرکار جنتہ کو لوٹنے کے لیے اسکول پرابندھن کے ساتھ کھڑی ہے میرا یہ آؤٹ آب کانٹیس بات کر رہا ہوں لیکن جنہیت پہ بات کرتا ہوں ولیانی جی سے میرا نود ہے سرکار کو اس بات سے اوگت کرائیں کہ پرائیوری میں آپ کو جواب دے رہا ہوں جیس تو پوری لے رہا ہوں چھلیے ڈرائیور جی جواب سن لیجی میں جواب 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 نہیں چاہ رہا ہوں میں تو صرف چاہتا ہوں کہ اس کے کاروائی کر لے میں سرکار کی سوال نہیں کر رہا ہوں بات میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا سالوشن لے کر دیں جی جی سنکھا نیجی برلیانی جی آج ترپاٹی جی راج سرکار نے نیجی اسکلوں کو اس پر سیدائیت دی ہے کہ ابھی آپ کو فیس نہیں لینا ہے کیونکہ جب اسکلوں پڑھائی نہیں ہو تو فیس نہیں لیں گے اس لیے ٹرانسپورٹیشن کا پیسہ یا میس کا پیسہ لینے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے اس کے علاوہ اسکولی فیس کو نیم اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نیامہ کائیوگ بنایا گیا ہے جس کی بہت جلدی کاروائی ہوگی کیا فیس ہونے چاہیے کیسے بڑھا ہوگے پندرہ سال میں نیجی اسکلوں نے خوب لٹا ہے رحمہ سرکار نے کچھ ہی نہیں کیا نیامہ کائیوگ تک نہیں تھا ہم نے نیامہ کائیوگ بنایا اسکل کے لیے کالیز کے لیے پہ لیا تھا اسکولی کے لیے نہیں تھا لیکن ہم نیمہ کائیوگ کہ لینے آپ کو نیامہ کائیوگ میں نے olması میں بنے ہوگا میں آپ پندرہ میں bernہ نیامہ کائیوگ نہیں بنے یہ کس نے بولا کس نے بولا نیامہ کائیوگ نہیں تھا آپ پنا پل た لی blond اب ریگریٹ کریں گے آہ حال کے لئے تھا پہنے 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 پہنےگہ پہنے 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 پیارے میں وہ نظروں ہے اس اورгрہ Desneimoto's کیا 2021 گاہ کیا آپ نے یہ دیکھتا ہے بھی نریجی کا بلیانی کا یہ کہنا ہے کہ کرونا کال میں جو سلطت ہے اسکول کی جو بنمانی چل رہی ہے اس میں لگام لگائے سیدھے سیدھے لبے لواب یہ ہے بلکل لگام لگے گی دیکھیں اس کا جواب دینے کے بجائے یہ پولیٹیکل بات میں تو پولیٹیکل کیا نہیں اس کو بہلے راجریتی بات بھی کریں میں تو بول رہا ہوں کہ ایسا کریے جنتا جی رکھا کریے اس سے زیادہ میں نے بھوبیز جی کی سرکارت پر کوئی آر اپنی لگائی جی پر آپ کا سجاؤ اچھا ہے میں تو آپ کام کریں گے اس کے بعد میں ایک پر سندے کروں گا اس پر پورا عمل ہوگا لگام لگائی جائے گی چلی بہت بڑی ہے کم سے کم مجھے لگتا ہے آج اس چینل میں بہت سارتھک بحث ہوئی ہے آپ نے سوال کیا اور آپ نے کہا آپ نے کہا ہمیں اس کا ندرہ چاہیے وعدہ چاہیے وعدہ کر لیں بلیانی جی آپ نریج جی انتجار کریں دو چار چھ دین دس دن بلیانی جی یہاں کہہ کے جا رہے ہیں جنبیباد چینل ہے میں بہلکل میں تو کسے کسے آراب میں لگایا میں سندے میں بھی لکتا ہوں اس میں سرکار کام کرے چلی ہمارا سمیں بھی سابت ہو گیا آج بہت سارتھک بحث رہی ولیانی جی بہت بہت آپ کی استفادتہ کو مداد دیتا ہوں ولیانی جی آپ نے منتری جی شرمندہ ہوئے تھے اس کا کارت بتا دیتے ہیں نہیں آپ آگے مجھے اس کو یہی توس کر دیتے ہیں تو منتری شرمندہ کیوں ہوئے یہ اسکول کی منتری جی شرمندہ نہیں ہوئے منتری جی شرمندہ ہو گیا نا آپ کے چلی کر کے جائے اور بیرو مجبوط ہیں آپ پریشان مت ہوئے ارے اسی چینل میں آدھے گھنٹے سندے جی شرمندہ ہو گیا یادی وہ شرمندہ ہے تو سرکار کو سمجھنا پڑے گا کہ ان کا منتری شرمندہ کیوں ہے یہ آپ کا پولٹیکل بیان ہے یہ آپ کا پولٹیکل بیان ہے بھائی یہ پولٹیکل بیان ہے اسی چینل میں سندے جی کہہ چکے ہیں کہ سو جنمتہ کو کانگریس نہیں چھوڑیں گے کانگریس میں رہتے ہوئے راہل بابا کے سارے وعدے پورے کرائیں گے جو بھی جس بات کے کارنوں دکھی ہیں اس کو بھی پورا کریں گے اسی چینل میں دو دن پہلے آدھے گھنٹے تک سندے جی نے بیٹھ کے ساری باتیں کہہ دیئے ہیں چلی بہت 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 لیانی جی نریش جی آپ کا منوت جی آپ کا بھی تو کرونا کار کے بیٹھ نوپے سرکار کا یہ دعویٰ کی چھتیز گھڑتی آرکھے کسٹی میں پیجی دیکھ رہی ہے یہ مشکل وقت میں پردیش واشیوں کے چہرے پر مستان لارا ہے یہ بھی سوال ہے کہ اگر پردیش کی آرکھے کسٹی بہتر ہے تو پھر سرکار کسانوں کو کسٹوں میں دھان کے سمرتنون کا پیسہ کیوں دے رہی ہے اور کن سے بار بار پیسہ دینے کی مانگ کیوں کی ہے یہ سوال کافی اہم ہے لہٰذا بی جے پی بھی اسے اٹھا کر سرکار کے دعویٰ پر پرسچن لگا رہی ہے حالک سرکار کانگریز کی ہے اور جل وہی دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کتیاں ٹھیک ہیں اسے ماننا ہی پڑے گا یہاں جنتہ تو سب کچھ جان ہی لگی چلے ستیز گھر کے بعد اب روک کرتے ہیں مددی پردیش کی اور جہاں ٹائگر کی ٹیریٹری پر سیاست اور پکڑ رہی ہے لہٰذا آپ چلچہ اسے مددی پر تو مددی پردیش میں ٹائگر کے ٹیم تیار ہو گئی ہے لیکن یہ ٹیم کس ٹائگر کی ہے اس پر فیلحال بحث شریح ہو گئی ہے ادھر بی جے پی کے دونوں ٹائگر فیلحال آکرم آتا ہے اور بپکس پر جم کر برس رہے ہیں حالانکہ دوسری اور کانگریز بکھام ہو سکی ہے سپر ہائی دل میں دو ٹائگروں کے ہونے پر وہ چھٹکی لینے کے ساتھ ہی جوابی حملہ بولنے میں بھی پیچھے نہیں ہے پھانگریز کیوں سے ٹائگر پر کوئی اور نہیں بلکہ دو پور مقفلنٹیوں نے نشانہ سادھا ہے اس میں ایک ڈگویر سنگھ ہے تو دوسرے کمل لائے اور پھر کون کیا کہہ رہا ہے اور ٹائگر کی ٹیریٹری میں دہاڑ کس کی دمدار ہے اس پر چرچہ رہو کریں ہائی پہلے دیکھیں پہلے دیکھیں پہلے دیکھیں فلم سوداگر کا یہ گانہ مدھے پردیش کی سیاست میں ان دنوں مورت روپ لیے ہوئے ہیں لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے ٹیک ہے